ہیلو دوستوں آپ کا سواگت آپ کے چینل ٹی ٹی پلائنگ 11 میں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سی ایس سی وزہ پی ایس وی کے میچ کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں دوستوں سی ایس سی کے بھی تک چار میچ ہو چکے ہیں اور پی ایس وی کا بھی تک ایک میچ بھی نہیں ہوا ہے لیکن ہم آپ کو یہ ڈاٹا دوستوں پچھلے میچ یعنی 2019 کا ہی بتائیں گے آپ کو لیکن آپ کو اچھی سے اچھی ٹیم دے جائے گی میں آپ کو بتانے والا ہوں چھوٹے سی چھوٹا پوائنٹ اور بڑے سے بڑا پوائنٹ ان دونوں ٹیموں کے بارے میں تو دوستوں جڑے رہے ہمارے ساتھ جی ایل اور ایس ایل ان دونوں کے لئے ٹیم آپ کو میرے ٹیلیگرام پر مل جائے گی لنک انڈ ڈسکریپسن جائے جوئن کیجئے گرین لیگ اور سمول لیگ کے لیے تو دوستوں ہم بات کر لیتے ہیں گراؤنڈ کے بارے میں اس گراؤنڈ کا نام کیل گراؤنڈ شٹیڈیم ہے جو جرمنی میں ہے یہ اس پیچ نیوٹر ہی رہتی ہے جس کا سکور ستر سے نبی کے بیچ میں رہنے والا ہے دوستوں اور میں آپ کو بتا دوں دوستوں جس ٹیم کی پہلی بیٹنگ آتی ہے اس کو زیادہ سہیتہ مل رہی ہے کیونکہ دوستوں ابھی تک ٹوینٹی سیون میچ ہو چکے ہیں جس میں سے سوڑا میچ جس نے پہلے بیٹنگ کیا ہے اس ٹیم نے جیتے ہیں اور گیارہ میچ جو سیکنڈ بیٹنگ کرتے ہیں اس نے جیتے ہیں تو دوستوں بات کر لی جائے سی ایسی پلائنگ 11 کے بارے میں انہوں نے ابھی تک چار میچ کے لیے ہیں دوستوں جس میں انہوں نے تین میچ وین کی ہے اور ایک میچ میں لوز کا سامنا کرنا پڑا دوستوں ان کو تو بات کر لی جائے دوستوں پلائنگ 11 کے بارے میں ان کے اوپننگ پلیئر ساحل دیسوال کافی اچھی بیٹنگ نہیں رہی ہے دوستوں ان کے اپنی ٹیم کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں جیرو 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 اور فورت میچ میں 11 رن لیکن دوستوں سیکنڈ میچ میں انہوں نے ایک وکیٹ نکالی اپنی ٹیم کے لیے اب دوستوں بات کر لی جائے نیکٹ لیر داؤد خان ایروبی کے بارے میں تو دوستوں انہوں نے بھی بیٹنگ اوپننگ بیٹنگ کا موقع دیا جاتا ہے میچ میں تو دوستوں ان کی بیٹنگ کے بارے میں بات کر لی جائے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں فرسٹ میچ میں 28 سیکنڈ میچ میں 4 اور تھرڈ میچ میں 4 اور فورت میچ میں 6 لیکن دوستوں ابھی تک انہیں ایک وکیٹ نہیں ملا ہے اپنی ٹیم کے لیے اگر کل یہ اوورنگ کرتے ہیں ان کو دو پلس وکیٹ ملیں گے ہی ملیں گے آپ کو ان کو رکھنا ہے اپنے ٹیم میں اب دوستوں بات کر جائے نیکٹ لیر واحد اللہ امینی کے بارے میں واحد اللہ امینی کافی اچھی بولنگ کر رہے تھے لیکن دوستوں ان کو آج کی دونوں میچوں میں ڈروپ کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ہی میچوں میں ایک وکیٹ لینہوں نے اپنی ٹیم کے لیے انہیں لیکن انہیں ڈروپ کر دیا گیا اب بات کر جائے دوستوں نیکٹ لیئر اسرافیل جزائی دووے دار پلیئر کے بارے میں اپنے ٹیم کے سٹار پلیئر ہے دوستوں یہ کیونکہ ہر میچ میں ان کا چلنا ہوتا ہی ہوتا ہے فرسٹ میچ میں 30 رن سیکنڈ میچ میں 49 تھرڈ میچ میں 25 اور فورت میچ میں 9 رن لیکن دوستوں چار میچ میں چار وکیٹ بھی نکالی دوستوں انہوں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی پلیئر ہے دوستوں میرا منہ ہے گرینڈ لینک کے ایک ٹیم کے آپ کے کپٹن ہونے چاہیے اور سیکنڈ ٹیم میں آپ کو ان کو وویس کپٹر رکھنا ہی رکھنا ہوگا تو دوستوں اب بات لیں نیکسٹ پلیئر کے بارے میں ہم آپ کو تعدے محمد خان اور ایک کل کے بارے میں ان کو آج کے دونوں میچوں میں ڈروپ کیا گیا اور کل بھی کچھ اچھا نہیں کر پائی تھے لیکن سیکنڈ میچ میں ایک ویڈ نگالی تھے اپنے ٹیم کے لئے انہوں نے اب بات لے دوستوں نیکسٹ پلیئر باور آتھکولا کے بارے میں تو دوستوں کاش اچھا نہیں رہا ان کا پردرسن اپنی ٹیم کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ میچ میں تس ناباد سیکنڈ میچ میں جیرو تھرڈ میچ میں ون اور فورت میچ میں فائف رن تو دوستوں میرا مانہ ایک کلی نے ڈروپ کیا جائے گا اور کسی نئے پلیئر کو موقع دیا جائے گا آپ کو ٹیم مل جائے گی جیل اور اسیل کے لئے میری چینل ٹیلیگرام چینل پر جائے جوئن کیجئے اب دوستوں بات لے جائے مہیکلیا نائل کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں فرسٹ میچ میں جیرو پر آٹ ہو گئے سیکنڈ میچ میں سوڑا ناباد تھرڈ میچ میں نہ ہی بیٹنگ اور نہ ہی بولنگ کا موقع دیا گئے ان کو اور فورت میچ میں کالی اور دوستوں آج کے فورت میچ کے بارے میں مجھے لگتا ہے کل انہیں دونوں میچوں میں موقع دیا جائے گا اب دوستوں بات کے جائے نیکس پلئیر عبدالوازید خان کے بارے میں کل یہ کچھ خاص نہیں کر پائے تھے لیکن آج ان کی بولنگ ان کی بول کا جادو چلا آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں آج کے دونوں میچوں میں ایک اور دو وکٹ ٹوٹل تین وکٹ نکالیں اور کل بھی ایک سو دو وکٹ ضرور نکالیں گے اب بات کے لیے دوستوں نیکس پلئیر سامی کلہ بی بی کے بارے میں ان کی کیا بات کی جائے کیونکہ فرسٹ اور سیکنڈ میچ میں نہ ہی بیٹنگ نہ ہی بولنگ کا موقع دیا گیا اور تھرڈ اور فورت میچ میں انہیں ڈروپ کر دیا گیا اب دوستوں بات کے لیے دی نیکس پلئیر موشن محمد کے بارے میں ان کو دوستوں فرسٹ اور سیکنڈ میچ میں نہ ہی بیٹنگ نہ ہی بولنگ کا موقع دیا گیا اور تھرڈ اور فورت میچ میں انہیں اوپننگ کا موقع دیا گیا دوستوں ون ڈاؤن آئے تھے سوری گی ون ڈاؤن آئے تھے اور لیکن سات اور ایک پر آؤٹ ہو گئے دوستوں اب بعد گئے دوستوں نیکس پلئیر شاہبیر احمد کے بارے میں انہیں فرسٹ اور سیکنڈ میچ نہیں کلائے گیا اور ثرڈ اور فورت میچ میں دونوں میں نہ بات رہے بارہ اور دو پر اب بعد گئے دوستوں نیکس پلئیر محمد کاسیف آواسی کے بارے میں فرسٹ اور سیکنڈ میچ میں انہیں دیا گیا ڈروپرکہ ٹیم سے لیکن ثرڈ میچ میں نہ ہی بیٹنگ نہ ہی بولنگ کا موقع دیا گیا اور فورت میچ میں کیولی جیرو پر آؤٹ ہو گئے دوستوں اب بات لے دوستوں نیکس پلئیر دیورانہ کے بارے میں ان کو بھی فرسٹ اور سیکنڈ میچ میں نہیں موقع دیا گیا لیکن ثرڈ اور فورت میچ میں ایک ایک وگن کال کر اپنی ٹیم کے لئے کافی اچھا پر دستن کی اپنی ٹیم کے لئے دوستوں اب بات کے لئے دوستوں پی ایس وی پلئنگ الیون کے بارے میں لیکن اس سے پہلے دوستوں آپ چینل کو لائک اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے وہ دوستوں ٹیلیگرام چینل جوئن کر لیجئے اب بات کے لئے دوستوں پی ایس وی پلئنگ الیون کے بارے میں ان کا بھی تک ایک میچ بھی نہیں ہوئے دوستوں دوزار اکیس میں یہ ڈیٹا دوزار انس کا کافی محنت لگتی ہے دوستوں یہ ڈیٹا کٹھے کرنے میں تو پلیز دوستوں لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے تو بات کے لئے دوستوں ان کے پلئنگوں کے بارے میں یہ سنکاری یہ پچھلے 4th اور 5th میں اپنیگ کرنے آئے تھے اور پچھلے میچوں میں انہیں سائٹ 2 ڈاؤن بلائے گیا تھا دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں 0,0,8,10 اور 43 کافی اچھی پیٹنگ کی 4th اور 5th میں انہوں نے اب بات لے دوستوں نیکسٹ پلئیر کے بارے میں جی مصطفہ کافی اچھی بیٹنگ اور بولنگ کرتے ہیں کافی اچھی آل راؤنڈر ہے دوستوں یہ اور دوستوں میرا ماننا ہے آپ کو جادہ جادہ اپنے ٹیم میں بولروں کو رکھنا چاہیے کیونکہ اگر بولر دو سے تین وکیٹ بھی لیتا ہے تو آپ کو اچھے کاسے پوئنٹ مل جاتے ہیں جس سے آپ کو گرینڈ لیگ جتنے میں آسانی ہی ہوتی ہے تو دوستوں اب بات لے جائے اس کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں دوستوں 1 مچ میں 18 پلس 18 پلس 1 وکیٹ 2 مچ میں 2 وکیٹ بھی نکالے اپنے ٹیم کے لیے تو دوستوں اگر یہ کھلتے ہیں تو اپنی ٹیم میں آپ کو رکھنا ہی رکھنا ہے اب بات لے جائے دوستوں نیکٹ پلیئر ایم احمد کے بارے میں کافی اچھی بیٹنگ کرتے ہیں یہ سیکنڈ اور تھرڈ میچ میں 58 اور 22 کافی اچھی بیٹنگ ہی تو اپنی ٹیم کے لیے دوستوں لیکن 4 اور 5 میچ میں یہ کافی اچھے پردست نہیں کرپیو 0-0 پر آؤٹ ہو گئے اب دوستوں نیکٹ پلیئر حافظ کے بارے میں باست کر لی جائے تو میرا مان ہے دوستوں کل کے میچ میں اپننگ پر آپ کو دکھائی دیں گے 0-7-8-4 اچھا پردست نہیں رہا ہے لیکن کل کے میچ میں آپ پر اپنیگ میں دکھائی دیں گے دوستوں اب بات کے دوستوں نیکٹ پلیئر کے بارے میں اے جارڈن آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں 6 پلس 2 وگٹ 1 وگٹ 1 وگٹ کافی اچھے وگٹ لیتے ہیں 4 وگٹ لیتی پیچھلے سیزن میں انہوں نے اب بات دوستوں نیکٹ پلیئر ایم یوزوف کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں دوستوں انہوں نے بھی کافی کن کالی 1-2-3-5 وگٹ کالی اور 16 اور 16 دن کی دو پاری بھی خیالی دوست اپنے ٹیم کے لیے آپ کو ان کو بھی اپنے ٹیم میں رکھنا ہی رکھنا ہوگا دوستوں اگر یہ پلیئ کرتے ہیں تو پی ایسی وی پلیئنگ 11 آپ کو مل جائے گی دوستوں کل ٹیم آپ کو ٹیلی گرام پر مل جائے گی لنک ان ڈسکریپسن جائی زوئن کیجئے اب بات کے لیے دوستوں نیکٹ پلیئر ایک ہام صافی کے بارے میں کافی اچھے دواندر پلیئر ہے فرسٹ اور سیکنڈ آپ کو ان کو بھی ٹیم میں رکھنا ہو چاہیے اب دوستوں بات کر لی جائے ان کے ویکٹ کے پر ایس جبر کھیل کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں چار چار نو جیرو لیکن دوستوں کل کے میچ میں اگر ان کی کھلائے جاتا ہے تو ٹری ڈاؤن انہیں بلائے جائے گا اور یہ ٹونٹی پلس کا سکور منائیں گے ہی منائیں گے تو دوستوں آپ کو ایس جبر کھیل کو ہی رکھنا ہے جے جاوید کے بارے بات کی جائے دوستوں تو ان کا کافی اچھا پردست نہیں رہا اپنے ٹیم کے لیے ون الیون ٹونٹی تھری اور نائن تو کل یہ چاہید نہیں کھیلیں گے اپنی ٹیم کے لیے اور دوستوں نیفٹ بولر کے بارے میں بات کی جائے جے خان جمالی کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں پیلے جی میں چھے ویکٹ نکالے تھے دوستوں اور کل بھی نیمو کا دیا جاتا ہے اپنے ٹیم کے تو کل بھی دو سے تین ویکٹ لیں گے ہی لیں گے تو آپ کو ان ایجا بولر اپنے ٹیم میں رکھنا ہی رکھنا ہے ہوس کے تو ایک ٹیم میں آپ کو ان کو کپٹن بھی بنانا ہے دوستوں باقی آپ کو ٹیم مل جائے گی جیل کے لیے میرے ٹیلگرام چینل پر اب آپ کو ٹیم دے دوں دوستوں ڈریم الیون پر چلیو چلتے ہیں ڈریم الیون پر تو دوستوں اب بات کر لی جائے ڈریم الیون ٹیم کے بارے میں ہم آپ کو بتا دوستوں وکیٹ کیپر بیٹس مین آل راؤنڈر اور بولر کے بارے میں آپ کو ساری جانکاری مل جائے گی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی اب بات کر لی جائے دوستوں پلائنگ الیون کے بارے میں آپ کو ایزا وکیٹ کیپر ایم محمد کو رکھنا ہے جو سی ایس ای ٹیم سے ہیں اب بیٹس مین کے بارے میں بات کر لی جائے دوستوں تو کافی اچھی بیٹنگ کی تھی اے احمد نے پچھلے سیزن آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو ابھی رکورڈ میں بتایا وہ آپ کو پی ایس 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 سے ایک سنگاری کو لینا ہے آپ کو ایک بیٹس مین اور لینا ہے دوستوں سی ایس ای سے وہ سی ایس ای سے ایم خان اوریکل کو تھرڈ اور فورتھ میچ میں ڈروپ کیا گیا لیکن میرا معنی ہے دوستو کل انہیں موقع دیا جائے گا تو آپ کو ایم خان اوریکل کو لینا ہے آر لاؤنڈر میں آپ کو آئی روشی کو لینا ہے دوستو کہاں پر آئی رو بی ان کو اوپننگ بیٹس من دی جارہی ہے تو میرا معنی ہے دوستو آپ کو ایز ایک کیپٹر رکھنا چاہیے اپنے ٹیم میں آپ کو ایک آر لاؤنڈر سی ایسی سے ایک اور لینا ہے دوستو اور پی ایسی سے ہمیں آر لاؤنڈر اور لینا ہے دوستو جی مصطفہ جی مصطفہ کافی اچھی آپ کو بتایا تھا میں نے بھی کافی اچھا ریکورڈ نہیں ہے ان کا دوستو اگر ہمیں دوستو ایک اور لینا ہے دوستو آر لاؤنڈر کیونکہ آر لاؤنڈر جن زیادہ ہوں گے جتنے کے موقع اتنی ہی زیادہ ہوں گے پی ایسی سے ایک اور لی لیا ہے ہم نے آر لاؤنڈر اے جارڈن کو اور بولر جمالی کو ضرور لینا ہے دوستوں جیڈ خان جمالی پی ایسی وی سے اور کافی اچھی بولنگ کر رہے ہیں سینواری ان کو بھی اپنی ٹیم میں رکھنا ہی رکھنا ہے دوستوں اور آپ کو ایک بولر پی ایسی وی سے لینا ہوگا دوستوں میرا مانا ہے دوستوں جے جاوید ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا دوستوں پسلے سیزن ہی انہوں نے چھے ویکٹ نکالی تھی تو آپ کو اسی ٹیم کو رکھنا ہے دوستوں اب ٹیم پریوو کنٹینو کرتے ہیں دوستوں آپ کو کپٹن آئی رو بی اور وائس کپٹن آپ کو دیکھیں دوستوں آپ ہمیشہ کپٹن اور وائس کپٹن الگ الگ ٹیم سے بنائے ایک ٹیم سے مت بنائیں اب بات لیے دوستوں وائس کپٹن کے بارے میں ہم نے کپٹن CSE سے نے لیا ہے اب بات لیے دوستوں وائس کپٹن کے بارے میں میں اس میں وائس کپٹن جی مصطفا کو بناتا ہوں pseudivo سیو ٹیم دوستوں لائک اور سبسکرائب کیجئے دوستوں کیونکہ آپ کے ایک لائک اور سبسکرائب سے ہمیں بہت موٹیویشن ملتی ہے دوستوں تو پلیز دوستوں لائک اور سبسکرائب اور ٹیلیگرام کو جوئن کر لیجئے تینکیو فور وچنگ دوستوں